بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ سلطوک اپنے گھوڑے سے کہتا ہے کہ ہم تقریباً پہنچی چکے ہیں اب یہ رکنے کا وقت نہیں ہے مگر گھوڑا ایک قدم آگے نہیں چلتا یہ دیکھ کر سلطوک بالا بائی سے کہتا ہے کہ حضور ہم آگے نہیں جا سکتے گھوڑے بہت تھک چکے ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر حملہ ہوتا ہے اور چاروں اطراف سے سپاہی ہکٹھے ہو کر ان پر تیر برسانے لگتے ہیں لیکن یہاں پر سلطوک اور بالا بائی ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن زیادہ دیر وہ لوگ مقابلہ نہیں کر پاتے اور سپاہی انہیں گرفتار کر لیتے ہیں دوسرے طرف ریزرو بھی تیرتے ہوئے سمندر کے کنارے پر آ جاتا ہے اور وہاں پر اس کا سامنا خلیل پاشا سے ہوتا ہے جو کیسی کا انتظار کر رہا تھا اور ریزرو اسے دیکھ کر کہتا ہے خلیل پاشا اس پر خلیل پاشا کہتا ہے کہ کیا تم نے مچھلی اور پانی کی کہانی سنی ہے ریزرو یہ کہانی میں تمہیں سناوں گا لیکن اس میں بہت وقت لگ جائے کر نہ ہی تمہارے پاس وقت بچا ہے اور نہ ہی میرے پاس اس پر ریزرو کہتا ہے کیا تو خلیل پاشا اسے ایک وار کر کر بھی ہوش کر دیتا ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بالا بائی سے سپاہی کہتا ہے تم نے سوچا ہوگا کہ تم بھاگ سکتے ہو تو سلطوک کہتا ہے دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمہارے بہت سے آدمی ہیں آؤ میرے ہاتھ کھول دو پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کون ایک طرف ہے اور کون بھاگتا ہے اس پر سپاہی آگے بڑھ کر سلطوک کے موپر تھپڑ مارنے لگتا ہے تو سلطوک اسی دوران غصے سے اسے دیکھتا ہے لیکن دوسری جانب سے کچھ ہی دیر بعد ترک حملہ آور آتے ہیں اور ایک ایک کر کر سپاہی مارے جانے لگتے ہیں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر بالا بھائی اور سلطوک بھی اپنے ہاتھ کھول کر انہیں مارنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد سپاہی مارے جاتے ہیں پھر بالا بھائی اور سلطوک دونوں ہی سپاہیوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے جال بچھا کر ہمیں ان کے شکنجے سے چھڑا دیا کیا ایورانس بھی نہیں آئے انہوں نے تمہیں بھیجا ہے اسی دوران ایورانس پاشا سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں نہ آتا بالا بھائی دوسرے طرف خلیل پاشا ریزرو کو مارنے کے لیے اپنا خنجر تیز کرتے ہوئے کہتا ہے ریزرو کیا تم کہانے کے اختتام کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس نہیں ہو دراصل میں چاہتا ہوں تم غرق ہو جاؤ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جانتارلی خلیل آ کر تمہیں ڈھوننے کے بعد چھڑی کا دودھ یاد دلا دے گا اسی کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ریزرو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ خلیل پاشا تمہارے دانتوں کو توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا یہ کہہ کر خلیل پاشا اس پر تشدد کرنے لگتا ہے تو دوسرے طرف بالتے اغلب ہی ریزرو کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آن پہنچتا ہے اور پھر خلیل پاشا ریزرو کا دل سمیت بکیا تمہارا ہے دوسرے طرف ہم سلطان کے پاس زاغنوس پاشا کو دیکھتے ہیں تو سلطان اسے کہتے ہیں کہ سلیمان کو لے کر آئے ہیں اس پر زاغنوس پاشا کہتے ہیں آ گئے ہیں سلطان اور عبرت کا تختہ بھی میدان میں سجاد کیا گیا ہے دیوان کے عراقین آپ کے منتظر ہیں یہ سن کر سلطان غصے میں جانے لگتے ہیں تو پاشا کہتے ہیں اگر ہم نے اس معاملے میں تمام مجرموں کا محاذبہ نہ کیا تو آپ کے انصاف کا ترازو پاش پاش ہو جائے گا یہ سن کر سلطان کہتے ہیں کھل کر بات کرو لالا تو پاشا کہتے ہیں مجھے معلوم ہوئے جاندارلی نے ریزرو کو مار ڈالا ہے جو بات مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ سلیمان پاشا ایک ساتھ مل کر خلیل پاشا کے ساتھ کام کر رہے تھے تو صورتحال میں بالتا اگروں کو سزا دے کر جاندارلی کو کھلا چھوڑ دینے والی بات ہے یہ سن کر سلطان کہتے ہیں یا اللہ مجھے سبر دے اور پھر وہ وہاں سے چل دیتے ہیں دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ بلاخر قسطن دنیا میں پہنچ آتا ہے اور سب ہی لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں وہی پادری نودارل سے کہتا ہے یہ شیطان کی فتح ہے اس کے ساتھ چہنشاہ بھی کہتا ہے کہ صرف اسلاح اور غلہ لے کر نہیں آئے یہ ہمارے شہر میں امید لے کر آئے ہیں تو منوتو بھی سینکڑوں فوجیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وفادار سپاہیوں کے ساتھ یہ ہمارے شہر آخر کار پہنچ آئے کچھ ہی دیر کے بعد جستیانی شہنشاہ کے سامنے آتا ہے تو شہنشاہ اسے کہتا ہے تمہارے کارناموں کو رومی سلطنت کی جانب سے کبھی فرموش نہیں کیا جائے گا قسطن دنیا میں خوش آمدید عظیم سرما جستیانی اسی کے ساتھ شہنشاہ جستیانی سے ہاتھ ملا کر کہتا ہے اب ہم ایک ساتھ مل کر مزید مضبوط ہوں گے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں سلیمان سلطان کی عدالت میں موجود ہوتا ہے اور تمام پاشا بھی سلطان کا انتظار کر رہے تھے کچھ ہی دیر کے بعد محل سے درباری اعلان کرتا ہے کہ باعدب بادشاہ عالم سلطان محمد تخت پر تشریف لا رہے ہیں اسی دوران محل کا دروازہ کھلتا ہے اور سلطان اپنے تخت پر براجبان ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو کوئی بھی حکم کی تعمیل نہیں کرے گا حلا فرضی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سر اس کے جسم پر بھاری پڑ رہا ہے جس کا سر اس کے جسم پر بھاری ہو جائے اس کی جگہ تک کیا نہیں بلکہ یہ عبرت کا تختہ ہے یہ ہر کوئی جان لے کہ میری سرزمین میں میرے احکامات میں رکاوٹ کوئی ڈالے گا تو وہ ملیومیٹ کر دیا جائے گا جستیانی کے قسطنطنیہ میں داخل ہونے کا سبب جو کوئی بھی ہے اس کا حساب لیا جائے گا اس کے بعد سلطان خلیل پاشا سے سوال کرتے ہیں جن افراد پر مجھے شک ہے ان میں سے ایک آپ ہیں یہ سن کر خلیل پاشا کانپنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان معظم میرا اس معاملے سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس سے پہلے کہ خلیل پاشا مزید کچھ کہتا تو سلطان کہتے ہیں وضاحت یہاں پر نہیں عبرت کے تختے پر دوگے حساب کا وقت آ گیا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اس پر پاشا کہتا ہے سلطان معظم میرا سر آپ پر فدا ہو جہاں آپ کے لئے ہزاروں جاندارلی مرنے کو تیاریں وہاں پر اگر ایک اور جاندارلی فدا ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق ان لوگوں کی نہ اہلی سے پڑتا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری جگہ پر آئیں گے ہمارے دوستوں کا غام ہمارے دشمنوں کے لئے خوشی کا ذریعہ ہے اس پر سلطان کہتے ہیں زیادہ لمبی بات مت کرو جاندارلی جستیانی تمہاری وجہ سے شہر میں داخل ہوا اور تم اب یہاں پر کھڑے باتیں کر رہے ہو تم محاصر والی جگہ کے آس پاس کیا کر رہے تھے مجھے جواب چاہیے تم میرے نائب وزیر آزم ایسی خطہ کیسے کر سکتے ہو تو جاندارلی کہتا ہے کہ نہ میں اور نہ ہی بالتا اغلو اس معاملے میں خطاوار ہیں بالتا اغلو کو موصول ہونے والی خبر کی بنیاد پر اپنا وزیفہ سر انجام دینے کے لیے اپنے راستے پر روانہ ہوا وہ ہماری جگہ کوئی بھی ہوتا مہم کی ایسی نازک حالت میں کھڑا ہو کر جو کچھ ہو رہا تھا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا میرے سلطان تو زاغنس پاشا کہتے ہیں تمہارے بارے میں کیا خیال ہے جاندارلی تم وہاں پر کیا کر رہے تھے اگر تم دونوں مل کر کام نہیں کر رہے ہو تو ایسا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت نے بالتا اگلو کے ساتھ حرکت میں آئے اس پر غلیل پاشا کہتا ہے میں اپنے سلطان کے حکم سے ایک مسئلے میں مصروفتہ سے سلطان پوچھتے ہیں وہ کیا مسئلہ تھا اس پر پاشا کہتا ہے میں دوغان آغا کے درمیان ماضی میں ہونے والے تنازع کے بارے میں بات کرنے گیا تھا اس کے لیے محاصرہ شروع ہونے سے پہلے میں معافی مانگنا چاہتا تھا سائل سمندر پر گیا اور اسی موقع پر ریزرو میں رہتے چڑ گیا اور پکڑا گیا اس پر زاغنوس پاشا پوچھتے ہیں تو آپ نے ہمارے سلطان کو خبر کیوں نہیں بھیجی تو پاشا کہتا ہے اگر ہر مسئلے کی اطلاع دوں گا تو میری وزیر اعظم کی محر کی کیا اہمیت رہ جائے گی زاغنوس پاشا سلطان معظم جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو بتا دیا اس پر سلطان دوغان آغا سے پوچھتے ہیں جاندارلی پاشا نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں تو اس پر خلیل پاشا تذبنس کا شکار ہو جاتا ہے اور دوغان آغا کی طرف دیکھنے لگتا ہے یہی پر دوسری جانب کسطن دنیا میں شہنشاہ نائٹ سے پوچھتا ہے آپ کا سفر کیسا رہا اس پر نائٹ کہتا ہے آپ کی بدولت سفر مشکلہ سے محفوظ رہا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا شہنشاہ اس پر شہنشاہ کہتا ہے ان مشکل حالات میں مدد کو آنے کے لیے میں بھی آپ کا مشکور ہوں تو نائٹ کہتا ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس میں کوئی شبہ نہیں یہ سب سن کر نوتارس کہتا ہے کہ جن سے تم لڑنے جا رہے ہو انہیں اپنے جاکیرداروں کی طرح مت سمجھنا جنہیں تم نے محکوم بنا رکھا ہے تو شہنشاہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو ہر چیز کا علم ہے اگر وہ اپنی پوری طاقت سے مدد کے لیے اپنے جہاز بھیجیں گے تو نائٹ کہتا ہے میں پاپا آزم کے مقصد کے لیے نہیں آیا بلکہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تو نوتارس کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آن آج کی ادائیگی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ خطرے میں پڑھ کر واپس جا سکتے ہیں تو نائٹ کہتا ہے ہار مان کر بھاگنا میری فطرت میں نہیں آپ ہماری طرف سے لڑنے والوں میں سے ہیں یا پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے خلاف تو نوتارس کہتا ہے میں ہمیشہ روم کے ساتھ ہوں روم میں پیدا ہوا ہوں اور روم میں ہی مروں گا یہ دیکھ کر نائٹ کہتا ہے مگر مجھے ایسا نہیں لگتا اور یہی پر یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ کیلئی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تھنکس ور ووچنگ